بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیاض حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض براک فورٹس آج میں بنا رہا ہوں ملک شیک اچھا ملک شیک بنا رہا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ رمضان صریف بہت قریب ہے جیسا اگر آپ کو پتا ہے رمضان صریف کی ریسپیاں آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر میں نے بھی اپنی ریسپیاں شروع کی ہوئی ہیں آج میں ملک شیک بنا رہا ہوں ایک ایسا ملک شیک زبردست طریقے سے بنا رہا ہوں اور پ مانچ فروٹس میں نے اس میں ڈالنے ہیں کون کون سے سب آپ کو دکھاتا ہوں پتاتا ہوں ایسے بنا ہے پڑھا ملک بنے گا اتنا طاقتور جوس بنے گا نا یقین کریں افتحالی کے ٹیم آپ پیئیں گے آپ کو ترو تانا تمانا رکھے گا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے میں نے بنا رہا ہے دو عدد میں نے سیگ لے لیے ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں دو کیلے چار عدد میرے پاس خجور ہے یہ میں نے لے لیے ہیں چار عدد میرے پاس اسٹوبری ہے یہ میں نے لے لیے ہیں د دو عدد میرے پاس چیکو ہیں میرے پاس شگر ہے یہ میرے پاس دودھ ہے تین پاؤ کے قریب میں نے دودھ لیا ہے اچھا دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے رات کو فریج کے اندر رکھ دی تھی بلکل چل کر کے میں نے ان کو تھنڈا کر لیا دودھ بھی میرا تھنڈا فروڈز بھی میرے تھنڈے اس میں میں آئیس برف شامل نہیں کروں گا بلکل بھی کوئی برف شامل نہیں کروں گا اس لیے تب جا گئی ہے آپ کا جوز بڑا مزے کے بنے گا میں نے سب چیزیں رات کوئی فریج کے اندر رکھ دی تھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے اوپر نمی نمی بہت تھنڈی تھنڈی یہ سارے میرے فروڈز ہیں سٹوبری چیکو سارے تھنڈے تھنڈے ہیں سب سے پہلے میں سیب کو چھیل لوں گا اس طریقے سے دیکھیں سیب کو ہم نے چھیل لینا یہ جوس والا سیب ہی ہے اس طریقے سے دیکھیں سیب کو ہم نے اچھے طریقے سے ساب کر لینا ہے یہ والے حصے نکال کے یہ سیب میں دونوں سے اس میں کاٹ لوں گا سیب میں نے پہلے اچھے سے دھو لیے تھے چھیلنے کے بعد دھونے کی ضرورت میں نے اینڈ کر دیئے اب یہ کیلے چھیل لیں گے ان کو بھی میں دیکھیں دو در ٹکڑے کر کے ہم نے یہ گھٹلی نکال لینی ہے خجور کے اندر سے گھٹلی نکال کے یہ دیکھیں اس طریقے سے گھٹلی ہم نکال لیں گے یہ چار عدد خجوریں اس میں میں ایڈ کروں گا بڑا مزے کا جوس ہمارا انشاءاللہ تیار ہوگا آپ یاد کریں گے کہ کوئی جوس بناو یہ سے دیکھیں چیکو کو چھیل لینا ہے اس کے اندر چھوٹا سا یہ ایک بیج ہوتا ہے یہ ہم نے نکال دینا ہے چیکو بھی اس طریقے سے کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے دو عدد چیکو لینے ہیں سٹوبری لیں گے یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی زبردہ سٹوبری اس کو بھی اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے دو دو ٹکڑے کر کے آپ اس پہ آئے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ آئیسنگ شگر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے نا تو آپ جب دودھ گرم کر رہے ہیں نا اس وقت دودھ میں آپ چینی بالکل مکس کر کے پھر فریج کے اندر رکھ دیں کیونکہ دودھ جب ڈھنڈا ہو جاتا ہے تو چینی ملانا تھوڑا سا مشکل پہ جاتا ہے اس لئے میرے پاس آئیسنگ شگر ہے مجھے ضرورت نہیں ہے دودھ میں چینی ڈال لیں گی لیکن آپ پہلے دودھ کے اندر جو ہے نا چینی ڈال کے رکھ دیں اگر آئیسنگ شگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چینی ملا کے رکھ دیں دیکھیں تھنڈا تھنڈا دودھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا برف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ برف ڈالنے سے دودھ پتلا ہو جاتا ہے پھر آپ کو گھاڑا کرنے کے لئے ملک کریم یا فروٹس زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر جوس کا وہ مزہ نہیں رہتا اس لئے آپ دودھ چھنڈا کر لیں فروٹس بھی چھنڈے کر لیں پھر آپ جوس بنائیں برف نہیں ڈالیں اتنا مزے کا بنے گا بہت زبردست بنے گا دیکھیں ماشاءاللہ جوس ہمارا بڑا مزے کا تیار ہو چکا ہے اب آپ کو ڈیشہوڑ کر کے دکھائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنا گاڑھا بغیر برک کے ملک شیخ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں یہ گلاس میں ایڈ کروں گا یہ دیکھیں اب اس دوسرے گلاس میں اچھا دو گلاس میں نے اس طریقے سے سادے بھر لیے اب ایک گلاس پہ ہم گارنش کریں ملک شیخ ہمارا بھر لیتا ہے اس کی بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ جوس ہمارا بڑا مزے کا تیار ہوا ہے میں نے ایک گلاس کے اندر روزہ ایڈ کیا ہے لیکن ملک شیخ میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ایڈ کر دیں بڑا مزے کا ہمارا یہ ملک شیخ تیار ہوا ہے اگر آپ کو میرے اس ملک شیخ کی ریس پہ اچھا لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بل لیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ مریانہ علیہ ریس پہ آپ کو جل ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ دیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ